میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کی قسمت کو بدل دوں گا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے کاروبار کو عرش آزم تک لے جاؤں گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سارے بگڑے ہوئے کام میں بنا سکتا ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں میں یہ کر دوں گا میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے اللہ کی فضل و کرم سے میں ایک اللہ کا ایک بندہ ہوں ہاں اتنا ضرور ہے میں یہ کہتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل کر دوں گا تو غلط فہمی آپ کی اور میری بھی ہوگی میں یہ کہوں کہ آپ کا کاروبار بہت اچائی تک میں پہنچا دوں گا آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے آپ پیسے والے ہو جائیں گے آپ دولت مند ہو جائیں گے کیونکہ سرسر غلط ہے دیکھئے کوئی بھی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بس اللہ کا کرم ہو جائے انشاءاللہ تعالی انسان کی زندگی خوشحال ہو جائے گی آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ طوام حضرات کے سامنے پیش کرنے کیلئے جا رہا ہوں وہ بھی اسی رمضان المبارک کے مقدس موقع پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدلے تو انشاءاللہ ضرور یہ وظیفہ سورہ کوثر کا رمضان شریف میں کرنا پورے رمضان کرنا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے تو ضرور اس وظیفے کو آپ انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کرنا سورہ کوثر کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر تکلیف دکھ درد دور ہو جائیں تو ضرور ضرور آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی سورہ کوثر کا کرنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ تعالی محبتوں کے ساتھ آپ کریں گے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ تو جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ قسمتیں بھی پلٹیں گی زندگی بھی سکون میں گزرے گی آپ کا کاروبار بھی بہترین چلے گا آپ کے گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی مند انسان بن جائیں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے وسیلے سے صدقے میں سورہ کوثر کے صدقے میں اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت دولت مند انسان بھی بنا دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ویلوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دن دنیا کی دورت سے مالا مالا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو ایک بات یہاں پر روک کر میں اپنی کہنا چاہتا ہوں کہ روحانی علاج کی تعلق سے الحمدللہ رب العالمین میں انڈیا میں ہی نہیں ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ اڈر باہر کنٹریوں ویدیشوں میں مجھے رشید بابا کے نام سے یاد لوگ کرتے ہیں چاہیں وہ آپ کا امریکہ ہو افغانستان ہو اٹلی ہو لندن ہو ہائی لینڈ ہو نیزولینڈ ہو ساؤت افریقہ ہو زیمبیا ہو اور شاہ کہیں بھی میں کتنے نام بنا ہوں جہاں میرے پاس سے علاج گئے ہیں ان کے نام میری زبان پہ یاد روحانی علاج کی تعلق سے حالانکہ میرے اب کوئی فیس نہیں کوئی چارلج نہیں با خدا یقین جانے ایک روپیہ حرام اگر سامان انسان دیتا ہے میں کر کے دے دیتا ہوں سامان نہیں ملتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے اگر آپ سے لنگا نہیں تو میں آپ کو دھوں گا بھی نہیں ایک ہزار بار انشاءاللہ سوچئے سمجھئے لیکن یہ میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں ان لٹیروں سے سابدان رہی ہے جو لوگ پانچ ہزار لیے پانچ ہزار لیے دس ہزار لیے دو ہزار لیے بیس ہزار لیے لے کر کے جیب میں رکھ لیا اور کچھ علاج نہیں دی دیکھئے سب سے پہلی چیز اگر کوئی بھی انسان آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں علاج یہ کر دوں گا اگر وہ کوئی چیز سامگری کی طور پر جیسے میں سارے کے طور پر ہم بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر نے کہا ٹھیک آپ جائیے آپ صحیح ہو جائیں گے تو بھئی بغیر دواء کے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے روحانی علاج کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کی دواء ضروری ہے یا پھر ویسے کوئی جادوی اثرات کا معاملہ تو روحانی علاج ضروری ہے اس طریقے سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بہرحال کانٹیٹ کرنا چاہتے ہیں سیون فور ڈبل سیون زیرو ٹو فور ون زیرو ٹو چہہتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو آنلی وارٹس اپ پہ انشاءاللہ میں اس کے ذریعے سے آپ کو کانٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سورہ کاؤسر کا وظیفہ بتاتا ہوں بڑھ اس سے پہلے اگر آپ لوگ آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سجاد نظامی ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کون کر لیجئے تاکہ کوئی ویڈیو میں اسی اپلوڈ کروں اس کی نوڈیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ویڈیو کو لائک کر کے کیا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا کیونکہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں یہ تحفہ دے رہا ہوں میں آپ کو اور تحفہ سمجھ کر انشاءاللہ اپنے دوستوں اب آپ تک پہنچا دینا آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی سورہ کاؤسر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کاؤسر ہے اب سورہ کاؤسر کا جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں وہ پڑھنا کونسے وقت میں ہے سمجھے اور اس کے لئے پڑھنے کے لئے کیا کیا شرطیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی بار پڑھنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں محبت ہوگی صاحب بس سن لیں مکمل دیکھئے سنیے پورا شروع سے لے کے آخر تک تب سمجھ میں آئے گا آپ کو اگر آپ نے تھوڑا سونا تھوڑا سے نکال نکال گیا اس میں تو سمجھ میں نہیں آگا پھر آپ میرے پاس پون کریں گے کہ لاورشید بھائی پاس پون لگا ہے پھر وہ تو پریشان کرنے والی بات پھر دوست آپ کو تراوی پڑھنے کے بعد جائیں گھر میں ہو یا پھر مسجد میں تراوی پڑھ لیجئے آپ اور چاند کی یعنی کہ گیارویں دسویں روزے سے گیارویں شب یا پھر گیارہ روزے سے بارویں شب آپ اس کو شٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ آج ہے آٹھ تاریخ نوی شب اب نو تاریخ ہو جاتی یعنی آٹھ روزے ہو جاتی ٹھیک ہے تو گیارہ تاریخ سے آپ اس وظیفے کو شروع کریں اور چاند دکھنے تک گیارہ تاریخ سے شروع کریں گیارہ رمضان سے اور انتیس رمضان تک آپ کو ریگولر مکمل طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہو ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھئیے تراوی پڑھنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کو جو ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا کتنی بار دوستو گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہوگا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ قوسر جو میں نے پڑھ کے بتائی ہے تیسویں پارے کی ایک بہت ہی چھوٹی سی صورت بہت ہی زیادہ پاور ہو سورہ قوسر اس کو ہم اور آپ سب پڑھیں گے اکتالیس بار یعنی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اکتالیس بار ہم کو پڑھنا ہے سورہ قوسر سورہ قوسر جب اکتالیس بار آپ پڑھ لیں اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہوگا پھر سے گیارہ مرتبہ درود پاک اسی طریقے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی گھر کے اندر بیمار ہے پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں گھر کے اندر اگر اور کوئی اور پریشانیاں ہیں تو پانی پہ دم کر کے گھر کی دیواروں پر چھڑک دیجئے روزانہ اور اگر کوئی ویسی اور علجھنے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے پھر کس طریقے سے ہم کیا کریں تو آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ ضرور ضرور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھا لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کی بڑی خوشبودار ہو جائے آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ سورہ کوسر کا بلکل مس مت کرنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا نور آئے گا آپ کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آئے گا دنیا والے آپ کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ آخرکار رشید بابا نے کیا بتایا تھا جو ہماری زندگی بلکل بدل کر رہ گئی تو محبتوں کے ساتھ اس وظیفے کو گیارہ رمضان سے انتیس رمضان تک ضرور کر لینا سورہ کوسر کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمتیں چمک جائیں گے آپ کی تقدیریں انشاءاللہ تعالی بدل کر رہے جائیں گے ٹھیک ہے اگر اچھا لگا ہو تو ہمیں سپورٹ کرنا اس ویڈیو کو شیئر کرنا تمام ہی سوشل میڈیا پر انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی ملاقات کریں گے اللہ حافظ دعای خیر میں آپ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیکھتے رہیے سجاد نظامی ویڈیوٹیوٹیوٹیل آپ کا اپنا لاویز بہترین